الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم اللہ علی اللہ صدق اللہ و لزیم حضرات محترم مجھے خوشی ہے کہ جماع اسلامی القاقراچی نے رابطہ عوام مہم کے حوالے سے ایک بڑا ہی بھرپور بڑا مؤثر اور الحمدللہ ایک بڑے ولولے کے ساتھ اپنی اس مہم کے آغاز کے لئے آپ سب کو موضوع کیا ہے اور ابھی برجیر صاحب بھی یہی بتا رہے تھے کہ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام بہت ہی برپور ہے اور ہر سطح کے ذمہ داران نے ایک پوری ذمہ داری اور ایک برپور شرکت کی ہے اس لئے میں آپ کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کی یہ شرکت اس مہم کی کامیابی کی زمانت بن جائے گی جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے جو منصوبہ عمل بنایا ہے اور اس میں مسلسل ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آمد الناس سے عوام سے رابطہ کر سکیں اور جماعتی تنظیم میں وقت حالات اور ضرورت کے بطابق ہمیں جن اصلاحات کی اور جن بہتر اقدامات کی ضرورت ہے ہمیں اس طرف پیش رفت کرنی چاہیے اس لئے اس پوری مہم کو یہ عنوان دیا گیا ہے کہ اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان اور میں نے پورے ملک میں جا کے دیکھا ہے کہ اس عنوان سے اس موضوع سے اور اس پیغام سے کارکنان کو اتفاق بھی ہے اور لوگوں کو بات سمجھانے میں آسانی بھی ہے اس لئے ایک ایسا عنوان مہم کا ایک ایسا موضوع جو کارکنان میں قبولیت پالے وہ یقینی طور پر عوام تک پیغام کو منتقل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے اسی لئے ہم نے کوشش کی ہے کہ اسلامی پبلکیشنز کے ذریعے ادارہ منشورات کے ذریعے اور ادارہ معرفہ اسلامی کے ذریعے اس پوری مہم کے لیے جو ایک ضروری بنیادی لٹریچر کی کتابچے کی پمفلٹ کی ضرورت ہے اسے مکمل کر لیا گیا ہے اسی طرح اس سال کی اس مہم کے لیے دینیات کو خطبات کی طرح اس سال کے لیے ہم نے ایک بنیادی کتاب قرار دیا ہے تو یہ بھی لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہو سکتا ہے اسی میں عوامی ایجنڈا بھی ہے اجتماع عام کے موقع پر محترم امیر جماعت کی تقاریر کا ایک پوری تفصیل موجود ہے ملک کو عوام کو درپیش مسائل وہ مزدور ہیں کسان ہیں ہاری ہیں سنتکار ہیں تاجر ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں طلبہ ہیں نوجوان ہیں ان سب کے لیے وہ پوری دلائل کے ساتھ چیزیں موجود ہیں کہ جسے ہم لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں لیکن میں اس موقع پر جو چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذمہ داران ہیں آپ جماعت کی اس قیادت کے منصب پر ہیں اور آپ نے اپنی پوری محنت سے استقامت سے جماعت کے اس کام کو سرانجام دے رہے ہیں اور شہر کراچی میں قائدینوں ذمہ دارانوں کارکنانوں خواتینوں طلبہوں نوجوانوں جس جہاں فشانی کے ساتھ شہر کراچی میں ایک مشکل ترین حالات میں کام کر رہے ہیں حقیقت میں یہ پورے ملک کے کارکنان کے لئے رول مارڈل بھی ہے اور سارے ملک میں کارکنان اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو استقامت بھی دے آپ کی افاظت بھی کرے اس لیے کہ یہ تحریک کے لئے جماعت کے لئے پورے ملک کے لئے ایک اہم ترین شہر بھی ہے جس میں پروٹینشل بھی ہے اور جس کی اصلاح جس میں تبدیلی جس میں انقلاب جس میں منزل کا حصول جو ہے وہ پورے پاکستان کے لئے نہ گزیر ہے لیکن میں جو بات ارس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کی الحمدللہ ساکھ اچھی ہے جماعت کی تنظیم کی اہمیت کو طاقت کو اس کو منظم ہونے کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے پھر جماعت اسلامی میں جمہوریت ہے جماعت اسلامی میں قیادت کی سطح کے انتخاب کے بارے میں اس کی شفافیت کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے پھر جماعت اسلامی نے اس پوری مدت میں جو لوگوں کی بے لاؤس خدمت کی ہے اس سے کوئی انکاری نہیں ہے اور پھر جو مسلسل قربانیاں دی ہیں اخلاص کے ساتھ امانت اور دیانت کے ساتھ جو جماعت اسلامی کے کارکنان نے مسلسل کام کیا ہے اس سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے سب اس کو تسلیم کرتے ہیں اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انقلاب کے لیے تبدیلی کے لیے قیادت اور نظام کی تبدیلی کے لیے ہم اس چیز پر متفق ہیں تیش عمر ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے آئینی سیاسی جمہوری پارلیمانی جد و جید کے ذریعے ہمیں تبدیلی لانا ہے پھر جب انتخاب کا مرلہ ہوتا ہے اور اس انتخاب کے ذریعے وہ بلدیات کے آدارے ہوں صوبائی اسمبلیاں ہوں قومی اسمبلی ہوں سینٹ کا آدارہ ہوں جس سطح پر بھی عوام کے انتخاب کے ذریعے نمائنگی کی چیز ہو پارٹی کی ورد پارٹی کی اہمیت پارٹی کی قومی سطح پر آواز اسی بنیاد پہ تسلیم کی جاتی ہے اس لیے میں اس بات کی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس مہم کے ذریعے اس بات کی ضرورت ہے کہ جو لوگ جماعت کے اس کریکٹر سے قائل ہیں ہم ان کی رائے کو جماعت کے حق میں ووٹر کی حیثیت سے تبدیل کرے پھر لوگوں کے ذہنوں میں کوئی تحفظات ہیں ان کے ذہنوں میں اشکالات ہیں اور یہ جو ماضی قریب میں ہیں یا اس وقت بھی دنیا میں اسلام کے چہرے کو اسلام کے مصبت پیغام کے سارے عوامل کو جو مس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طرح ایک شدت کو دہشت گردی کو انتہا پسندی کو اسلام کی تعلیم سے منسلک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ فانسی پر جو لٹکے ہیں ان میں سے کتنے ہیں کہ جن کا کوئی دینی تنظیم سے تعلق ہو یہ جو دہشت گردی میں لوگ پکڑے گئے کتنے ہیں کہ ان کا کوئی دینی تنظیم یا اسلام کا نام لینے والوں سے تعلق ہو یہ جو ٹارگٹ کلنگ منی لانڈرنگ اور اس طرز کے جرائم کے اندر گرپ میں آ رہے ہیں ان میں سے کتنے کا تعلق کوئی تنظیم ہو اسلامی تنظیم کے ساتھ ہے اس لیے میرے عزیزو حقیقت میں یہ جو نظام اور ریاست کے حوالے سے اور اس کو چلانے کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر یہ ذہن ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے ریاست چلانا جھوٹے لوگوں کا کام ہے ریاست چلانا فریب کاروں کا کام ہے ریاست چلانا حکومت چلانا یہ جھوٹ بولنے والوں کا کام ہے اور ریاست اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری میں پلنے والوں کا کام ہے لیکن اسی بنیاد پر جو ملک کی قوم کی عوام کی قسمت کو برباد کیا ہے ہماری قوم کی نوجوان نسل کو جس بربادی کی طرف دکیلا ہے اس لیے ہمارے پیش نظر یہی ہونا چاہیے اس بیعن سے اس ذہن سے کہ ہم نے لوگوں کو ذہن نشین کرنا ہے اور لوگوں کو اس مقصد کے لیے تیار کرنا ہے اسی طرح کشمیر کا مسئلہ ہو یہ ایک واحد مسئلہ ہے کہ لوگوں میں جتنا بھی اختلاف ہو لیکن کشمیری جد و جہد حق کے خود ارادیت کے لیے عوام اس کے پشتیبان ہیں امریکی غلامی سے نجات کا معاملہ ہو اور آپ نے گو امریکہ گو کے نعرے مہم کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس چیز کو بٹایا ہے کہ یہ استعمار یہ استقبار اس سے نجات ضروری ہے جب بھی کسی مرلے پر بھی سروے کریں تیرانوے فیصد عوام امریکہ کو عالمی دہشت کرد سمجھتے ہیں امریکہ کی غلامی سے نجات چاہتے ہیں اور امریکہ کو کہ ناپاک قدموں سے اس پاک سرزمین کو پاک کرنا چاہتے ہیں اس لیے میرے عزیزو یہ جو دہشتگردی کا خاتمہ ہے آپ نے دیکھا کہ سانیہ پشاور ہوا اور معصوم بچوں کا قتل عام ہوا ماں نے بچوں کو تیار کر کے بیجا خون میں لطپت لاشے ان کو مل گئیں اور اسی بنیاد پر قومی قیادت اکٹھی ہوئی ہے اور ساری قوم اس بنیاد پر اکٹھی ہوئی کہ اینف زینب پلوں کے نیچے سے بڑا پانی گزر گیا ہے اب دہشتگردی کا خاتمہ ہونا چاہیے سیول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے داخلہ اور خارجہ پالیسیوں کو بدلنا چاہیے اور پاکستان کے عوام کو امن ملنا چاہیے اس پر سب کا اتفاق ہے اسی شہر کراچی میں میان عواز شریف نے جب شہر کراچی میں گورنر ہاؤس نے جب تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا ٹارگٹیڈ آپریشن کا فیصلہ ہوا ایک نئی سب جماعتیں موجود تھی سب کا اتفاق ہے کہ اس شہر کو امن ملنا چاہیے بطہ خوری سے نجات ملنی چاہیے ٹارگٹ کلرز کو اپنے انجام سے دوچار ہونا چاہیے اس شہر کے چہرے کو مس کرنے والوں کو اپنے انجام سے دوچار ہونا چاہیے اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے اور عوامی سطح پر ان ایشوز پر اتفاق ہے لیکن ہم اس بات کو دیکھیں کہ عملن ہمارے معاشرے میں اخلاق کا زوال ہے ہمارے معاشرے میں بے حصی بڑھتی جا رہی ہے نفسہ نفسی بڑھتی چلی جا رہی ہے مقاصد زندگی سے فاصلے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ اس پوری قوم کے کریکٹر کو ذہن کو ان کی بنیادوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس لیے ہمارے سامنے اس اتفاق کے رائے کی موجودگی میں لوگوں کو عامت و ناس کے ان ذہنوں کو تبدیل کرنا ہے امارت اور غربت کا فرق بڑھتا جا رہا ہے مہنگائی نے بے روزگاری نے کرپچن نے اور یہ حکمرانوں کے عللوں تللوں نے ایک مٹھی برمرات یافتہ تپکہ ہے جو لوگوں کے ذنوں میں ذہنوں میں لا قانونیت انارکی کے بیٹ پوتا ہے اور اس کے مقابل میں ہمیں لوگوں کے اندر ایک ایسا رخ بدلنا ہے ایک ایسی منزل دینا ہے کہ عامت و ناس اس نظام کی بہتری کے لیے اکٹھے ہو سکیں اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ ملک کرزوں کی لانت میں ہے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کی غلامی کرشکنجہ مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں سے پیسہ نکل رہا ہے دولت نکل رہی ہے اور ایک سروے بتاتا ہے کہ 62 ارب ڈالر کے ہم مکروز ہیں اور تقریباً 400 ارب ڈالر پاکستان سے باہر ہیں لوگ تو چاہتے ہیں کہ ان انتڑیوں سے پیسہ نکال آ جائے لوگ تو چاہتے ہیں کہ یہ لٹی دولت پاکستان میں آئے اور غریبوں کی پھلا پہ خرچونی چاہیے لیکن یہ چور چور کا اعتصاب کیسے کریں گے یہ لوٹ مار کرنے والے ایک دوسرے کا اعتصاب کیسے کریں گے یہ معاشرے کو ایک سات سترہ ایک رپچن پری سوسائٹی کس طرح دے سکتے ہیں اس لیے اس مقصد کے لیے بھی لوگوں کو ذہنن امادہ کرنا ہے اسی طرح ہم دیکھیں کہ روزانہ سنتے ہیں کہ ماں بچوں کو مارتی ہے باپ پوری خاندان کو مار کے اپنی کن پٹی پہ پسٹول رکھ کے موت کی گھاٹ اپنے ہاتھ کو اتارتا ہے ہم روزانہ سنتے ہیں کہ دریا کے بڑی نہر کے پل پہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ چھلانگ لگا دیتی ہم روزانہ یہ کہانیاں سنتے ہیں کہ لوگوں کے ایک خاندانوں کے درمیان ایک تفریق پڑتی چلی جا رہی ہے سروے بتاتے ہیں کہ خاندانی نظام کمزور ہو رہا ہے والدین اور اولاد کے رشتے کمزور ہو رہے ہیں اور شادیوں کے بعد یہ شادیوں کی ناکامی کی شرعہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ایک ایسی کیفیت میں ہم دیکھیں کہ یہ جہیز کی لانت یہ غریب اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا یہ جسم فروشی کا کھیل اور دھندہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس میں ہم دیکھیں کہ ایک والدین اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں لیکن اس کو جہیز نہیں دے پاتے سسرال میں جاتی ہے اس کو تانے ملتے ہیں وہ تانے سہ سہ کے ان کی خدمت کرتی رہتی ہے ایک دن اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے کس عذاب کسے دوچار کر دیا ہے ماں اپنے اس کے باپ سے بات کرتی ہے دونوں میند کرتے ہیں کئی کئی گھنٹے عذاب ہی لگاتے ہیں گھروں پہ مزدوریہ کرتے ہیں اور بیٹی کے لیے چیزیں خریدتے ہیں کہ اس کی زندگی سکھی ہو جائے لیکن جب وہ مال اکٹھا کر کے بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں وہ تانے سہ سہ کے زہر کھا کے موت کی آغوش میں جا چکی ہوتی ہے آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ میں اکثر جاتا ہوں سڑکوں پہ دیکھتا ہوں فصلے اکتی ہیں فصلے کٹتی ہیں غریب عورتیں ڈیڑھ سو دو سو پر مزدوری کرتی ہیں چل چلاتی دھوپ میں وہ کپاس کے پھول چنتی ہیں جس سے کارٹن بنتی ہے ریشہ بنتا ہے دھاگہ بنتا ہے لیکن وہ تو ساری زندگی تین کپڑوں کو ترستی ہے لیکن ہماری سوسائٹی میں کیٹ واکس ہو رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں بوتی کے بڑھتی جا رہی ہیں ہمارے گھروں میں علماریاں ہیں کہ جس میں جوڑے کے جوڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہاں بچی کے ہاتھ پیلے کرنے مشکل ہے لیکن ایک شادی کے دن کے لیے لاکھوں کے جوڑے تیار ہوتے ہیں حقیقت میں میرے عزیزوں میرے بھائیوں ہم جس سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں جن حالات میں کام کر رہے ہیں اس میں ان چیزوں کو دیکھیں نوجوان ہیں آبادی کا ایک بڑا طبقہ ہے لیکن ان کی زندگی کو داخدار کیا جا رہا ہے ان کے مستقبل کو تاریخ کیا جا رہا ہے اللہ نے ان کو بے پناہ صلاحیتیں دی ہے ایک وقت تھا کہ پاکستان کے نوجوان کے لاری کرکٹ میں ہاکی میں فٹبال میں سکوش میں ہر کھیل پر چھائے ہوئے تھے لیکن اب نہ کھیل کے میدان ہیں نہ کھیل میں میرٹ ہے نہ صلاحیت کی بنیاد پہ جوان کو آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے میرے عزیزو حقیقت میں اتنے انوانات ہیں کہ اس معاشرے کی سرجری اس معاشرے کی تہہ پر پہنچنا لوگوں کے مسائل کو سمجھنا اور اس کی بنیاد پر ان چیزوں کو آگے منتقل کرنے کی کوشش کرنا لاہور میں ایک گھر پہ ڈاکہ پڑتا ہے اور اس کی سٹوری سمجھ آتی ہے پتا چلتا ہے کہ ایک نوجوانوں کا ٹولہ ایک ڈی ایچے کے گھر میں کہ ایک بڑے گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہیں وہاں ایک پڑیٹرڈ پروفیسر کا گھر اور وہ نوجوانوں کا ٹولہ پورے گھر کو یرگمال بناتا ہے اور وہ سب کو گن پٹی پسٹول کے نیچے بندوق کے نیچے سب کو یرگمال بناتے ہیں اور ان میں سے ایک نوجوان سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتا ہے ایک بڑا شخص بیٹھا ہے اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے دے دو اور وہ ان سے کہتا ہے کہ میں نے تو ساری زندگی ٹیچر شپ کی ہے لیکچر شپ کی ہے پروفیسر شپ کی ہے تو کیا مجھے یہ سلح ملے گا کہ آج مجھ سے گن پوائنٹ پہ سب کو چینیں گے اور اتنی باتیں کی کہ وہ ڈاکو ان کی باتیں سن کے نیچے آیا اور اپنے سرگنے سے کہا کہ اوپر تو ایک بابا اس طریقے سے باتیں کر رہا ہے اس نے اس کو جھڑکا کہ تو ڈر گیا ہے ہم یہ کام کرنے آئے ہیں وہ خود جاتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے کہ وہ پروفیسر واقع گورمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر اور وہ ڈاکو کا سرگنہ خود ان سے پڑتا رہا تھا اور وہ بلاکھر اس سے تھر تھر کامتا ہے شرمندگی ہوتی ہے اور وہ پروفیسر سے کہتا ہے کہ آپ مجھے بیس ہزار روپے دے دے اور یہ میں کرز آپ سے لوں گا میں آ کر آپ کو واپس کروں گا پروفیسر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ کرز مانگ رہے ہو پھر کہہ رہے ہو کہ آ کے دوں گا انہوں نے کہے میں نے یہ بیس ہزار روپے جا کے پولیس والوں کو دینا اور ان کی نگرانی میں یہ سب کام ہوتا ہے حقیقت میں یہ جرائم یہ منشیات کے اڈے یہ جوہوں کے اڈے یہ جرائم کے اڈے کہ جو پاکستان کی نئی نسل کو تباہ کر رہے ہیں ہم نے ایک ایسی سوسائٹی میں ایک ایسے حالات میں ان ساری چیزوں کو سمجھ کے لوگوں کی طرف پرجوع کرنا ہے لیکن میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ ان کیفیات کو دیکھتے ہوئے دل کرتا ہے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں یہ اٹھیں یہ امنگ یہ ترنگ پیدا ہوتی ہے لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ انقلاب کو دیکھیں اور اس بنیاد کو سمجھیں کہ جس بنیاد پر قلب و نظر بدلے انسان بدلے ذہن بدلے اور پورے معاشرے میں انقلاب آیا ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں ان چیزوں کو نظر سے گزارتے ہیں کہ وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں ظلم تھا ڈاکہ زنی تھی عورت کی توہین تھی اور مستضفین اور یہ پسے طبقوں کی کوئی سننے والا نہیں تھا ایک ایسا معاشرہ تھا کہ جس میں عرب کے علاقے یمن پر فارس والے قابض تھے یہ شام پہ روم والے قابض تھے عرب کے سبزہ ازار اغیار کے قبضے میں تھے اور یہ عرب والوں کے پاس بے آب ہو گیا پورا علاقہ تھا اور اسی طریقے سے وہاں کوئی حق بات کہنے کی آسانی نہیں تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب قومیت کے تاثب کو نہیں اوبارا عرب اور عجم کے تاثب کو نہیں اوبارا معاشی اس تے سال کی باتوں کو بنیاد پناہ کے لوگوں کے اندر کوئی جذباتی پیدا نہیں پیدا کی بلکہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف اور اسلام کی تعلیمات کی طرف پکارا اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں جہاں معاشرے کے مسائل پہ عوام کو درپیش مسائل پہ اس پوری مہم میں ہمیں اس ذہن کو اس بین کو اس سائیکی کو لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کے اپنے کارکنان کو ایک پیغام کے لیے تیار کرنا ہے لیکن ہمارا ذہن ہماری جڑھ اللہ کے دین کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے کہ رجوع اللہ لوگوں میں اللہ کی طرف پلٹنا اور توبہ اور استقفار کی طرف آنا حقیقت میں معاشرے میں انقلاب کا یہی ذریعہ ہے بلکل یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ انسان بیمار ہو انسان پیاسا ہو انسان منزل کا متلاشی ہو وہ اس چیز کا متلاشی ہوتا ہے کہ اس کو دوا ملے پیاس کی آگ کو بجانے کے لیے پانی ملے بھٹکتے راہوں پہ اس کو نشان منزل ملے اور اس کی طرف آگے بڑے الحمدللہ آپ کے پاس اللہ کے دین کا پیغام ہے قرآن و سنت کا پیغام ہے مولانا سید ابو العلہ مودودی رحمت اللہ علیہ کی دلیل کی طاقت والی تحریر ہے جو انسانوں کے ذہنوں کو متاثر کرتی ہے اب یہ ہماری حکمت ہے یہ ہمارا کام ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے کارکنان کی ٹیم کو اپنے افراد کو کس طرح تیار کرتے ہیں اسی طرح ہم دیکھیں کہ اس وقت جو جمع صورتحال ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کے جس کا صورت چڑھتا ہوا تھا لیکن اب زوال کی طرف ہے زلط کی طرف ہے اسی طرح مسلم لیگ جو مارشل لاؤں کی سیول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہاتھ کی چھڑی جیت کی گھڑی بنی رہی ہے بار بار ان کو اقتدار ملا ہے اور وہ سمٹ کر پنجاب میں اب پنجاب کی زمین بھی ان کے قدموں سے سرکتی چلی جا رہی ہے یہی ایمکو ایم کے شہر کراچی میں اس اپوزیشن کے محضب شہر کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جس گروہوں کو مصنوعی طور پر کھڑا کیا گیا اس کی بنیاد پر کراچی کے لوگوں کو کیا ملا ہے اسی طرح پی ٹی آئی ہے تحریک انصاف ہے جس جو پاپولر ہو رہی ہے جو جس کا صورت چڑھتا جا رہا ہے لیکن سب نے دیکھا کہ یہ اسلام آباد کے دھرنوں کی صورت میں یہ ہر مرحلے پر مبدلتے محقب کی صورت میں اور اسی طریقے سے بھانت 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 کی بولیاں اور یہ نام نے آدل ایک ٹیبلز جو اقتدار کے حصول کا ایک روایتی حرپہ اور ذریعہ ہے اس کی بنیاد پر کتنی دیر اس میڈیا کے آزاد دور میں یہ چیزوں کو متاثر کر کے رکھ سکتی ہیں اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ امکانات موجود ہیں لوگوں کے اندر ایک سپیس موجود ہے لوگوں کو قائل کیا جا سکتا ہے اپنی بات ان تک پہنچائی جا سکتی ہے اسی طریقے سے میں یہ بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں جماعت کے کردار کو کراچی میں جماعت کی استقامت کو اور کراچی جو پاکستان میں جماعت اسلامی کا شہر سمجھا جاتا تھا لیکن سبل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کی فوجی جنتا نے مارشاللہ چیپ مارشاللہ ایڈمیسٹریٹر نے اور ایجنسی اور ان کے آداروں نے اس شہر کو چھین کے ایک خاص نویت کے گروہ کے حوالے کیا لیکن آج یہ پچیس تیس سال گزرنے کے بعد یہ قومی قیادت کے لیے بھی یہ سبل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ قوم کی قسمت کو فیصلہ کرنے والوں کے لیے بھی یہ مرلہ ہے کہ جماعت سے اس شہر کو چھین کے مصنوعی بنیادوں پر دوسروں کے حوالے کرنے کی بنیاد پر اس شہر کی کیا قیفیت کی گئی ہے اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ساری مہم میں ایک مصبت رویے کے ساتھ ہمیں اپنے عوام کے ساتھ رابطہ کرنا ہے ہمیں بیسوں میں علجنے کی بجائے ان کی ذہنی کے فیات کو سامنے رکھ کے دلیل محبت خوشخل کی اور مصبت پیغام کے ذریعے ان کے دل جیتنے ہیں ان کی رائے ان کی شخصیت ان کی صلاحیت کے وزن کو ووٹ کو حق کے پلڑے میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس مہم کو جیسے اسامہ رضی صاحب نے جنابِ آپس نعیم اور رامان صاحب نے ایک پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آبادیوں کی ترتیب ہے گھروں تک پہنچنا ہے پھر محصر افراد ہیں جو معاشرے کے اندر اہمیت رکھتے ہیں ان تک پہنچنا ہے پھر اس مرتبہ جماعت اسلامی میں یہ ایک بڑا عدب واضح عدب اپنا طے کیا ہے کہ خواتین آبادی کا نصف ہے پندرہ سال سے پینتیس سال کے نوجوان اس آبادی کے ساڑھے نو کروڑ ہیں پھر پاکستان میں طلابہ جو سرکاری اداروں سے کی بجائے جو پرائیوٹ سیکٹر کے ادارے پڑھتے جا رہے ہیں یہ تینوں فیلڈ ایسے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ہر سطح کی تنظیم کا یہ درد سر ہونا چاہیے یہ آپ کی ہی حکمت عملی کی بنیاد ہونی چاہیے کہ ہم اس طبقے کو آبادی کے اس بڑے حصے کو کس طریقے سے ایڈریس کرے اور مردانہ نظم جماعتی نظم اس سلسلے میں اپنی کیا ذمہ داری ادا کر سکتا ہے پھر زون کے ہیں یا علاقے کے ہیں یا مقامی سطح کے ہیں یا یونین کانسل کی سطح کے ذلی قیادت ہے ان کا اصل کام یہ ہے کہ اس وقت کا بہترین استعمال کیسے کرنا ہے ہم نے تقسیم کار کے ذریعے اپنی اس پوری مہم کو ہر فرد کے ذریعے کس طرح متحرک کرنا ہے اور اسی لیے اس بات کو ذہنشین رکھنا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اسلامی پاکستان خوشعال پاکستان کے اس پیغام کو مستاکم کرنا ہے اسی طرح شہر کراچی جس میں پوری حکمت کے ساتھ پورے تدبر کے ساتھ باہمی اعتماد کے ساتھ حکمت عملی پر کامل اعتماد کے ساتھ اور ذہنوں میں اگر وقتی طور پر یہ تفسرے اور اس کے جائزے اور ان نقاط کو تلاش کرنا کہ جس کی بنیاد پر یکجہتی متاثر ہوتی ہو اس سے استناب کر کے اور یہ استناب کا آغاز ذمہ داران کی سطح پر ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو کمیٹمنٹ کے آخری انتہا پر سمجھتے ہیں اللہ کے دین کا مقلب سمجھتے ہیں لیکن تفسرے میں نقاط کی تلاش میں گفتگو میں جب ہم اپنی یکجہتی کو اپنے ہاتھوں سے متاثر کرتے ہیں یہ اوپر سے نیچے تک چیزیں متاثر ہوتی ہیں منپی رویے پیدا ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے جماعت اسلامی کے ہر سطح کے پرد میں یہ یکسوی پیدا ہونا ناگزیر ہے اسی لیے میرے عزیزوں اس مطبع آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کو الحمدللہ تسلسل کے ساتھ آگے بڑھنے کے مواقع اور اس کے امکانات ہیں یہ امارت جماعت کا انتخاب ہوتا ہے پوری قومی سطح پر ہم دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے بارے میں خیر کا کلمہ پیدا ہوتا ہے اور اسی عرصے میں اس میں دیکھیں قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ ان کو موت آتی ہے وہ اللہ کے اہاں چلے جاتے ہیں لیکن ان کی موت کو پاکستان کے ہر پرد نے اپنا صدمہ سمجھا ہے اور جماعت اسلامی سے ہر ایک نے اپنے پرسا دیا ہے پروفیسر غفور آمد جو پاکستان کی سیاست ماتھے کجھومر تھے چمکتا دمکتا ستارہ تھے ان کے انتخاب پر بھی پوری قوم نے اپنا درد محسوس کیا یہ شہر کراچی تو ہم اس کے عظمت کو سلام کرتے ہیں جس نے نصر اللہ شجی جیسا بندہ پیدا کیا ہے کہ جس نے اپنی جان دے کے جماعت اسلامی نہیں تعلیم کے میدان کوئی نہیں شہر کراچی اور پوری قوم کے سر کو فخر سے بلند کیا ہے اور یہ شہر کراچی کہ جس نے اپنے اندر سے ایسی شاندار شخصیات پیدا کی ہیں وہ شاہ احمد نورانی کی صورت میں ہو مولانا زفر آمد انساری کی صورت میں ہو پروفیسر غفور آمد کی صورت میں ہو محمود آزم فاروقی کی صورت میں ہو گرز یہ کہ میں نام گنواتا جاؤں حقیقت میں پاکستان کی سیاست پاکستان کی محضب معاشرت پاکستان کے جمہوری اقدار کے حقیقت میں یہی لوگ ہماری قیادت کے منصب پر ہیں اور اسی دور کو ہمیں واپس لے کر آنا ہے پھر جماعت اسلامی کا استماعہ عام ہوتا ہے الحمدللہ پورے ملک میں جماعت کو اہمیت ملتی ہے سیاسی منظر پر کفن نکلتے ہیں کبرے کھتی ہیں آئین کو جمہوریت کو عوام کے جمہوری حق کو خطرات پیش ہوتے ہیں امیر جماعت جناب سراجلہ کی قیادت میں جماعت اسلامی ایک مصبت کرتار ادا کرتی ہے اس سے بھی لوگوں میں اپنایت کا قبولیت کا ایک روحجان پیدا ہوتا ہے اسی لیے میری یہ گزارش ہے کہ آپ یہ مہم ایک ایسے موقع پر لے شروع کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کے لیے امکانات ہیں لیکن میرے عزیزو میرے بھائیو حقیقت میں دل تو اللہ کے گفزے میں ہم تو محنت کر سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں لیکن ہر شخص جو ہے محنت کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھے اللہ سے رغبت اللہ سے دعا کرنے والا بنے دلوں کو وہی پھیر سکتا ہے دلوں کو وہی کھول سکتا ہے ذہنوں کو وہی تبدیل کر سکتا ہے قلب و نظر کو وہی تبدیل کر سکتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنے والے ہونے چاہیں اسی طریقے سے میرے عزیزو اور میرے بھائیو ہم سمجھتے ہیں کہ شہر کراچی جس میں ٹارگٹڈ آپریشن کے حوالے سے کسی ایک پارٹی نے نہیں تمام جماعتوں نے تفاق کیا ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس مرحلے پر شہر کراچی کو لا وارس نہیں اس شہر کراچی کو بے یقینی میں نہیں اس شہر کراچی کو تزبزب میں نہیں اس شہر کراچی میں کسی کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے نہیں اس شہر میں امن کے لیے وفا کی حکومت کو بھی سندھ کی حکومت کو بھی اپنے روئیوں کو تبدیل کر کے شہر کراچی کے عوام پر اعتماد کرنا ہوگا اور فوج کو انٹیلیجنس اداروں کو سیول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کو ریویو کرنا ہوگا اور اس چیز سے رجوع کرنا ہوگا کہ ان کی حکمت اعملی ان کے روئیوں نے صرف کراچی نہیں پورے ملک کو عدم استقام کا شکار کیا ہے صرف کراچی کی معیشت نہیں پورے ملک کی معیشت کو تباہ کیا گیا ہے اس لیے یہ ان کی گردن پر کرس بھی ہے ان کا فرض بھی ہے کہ شہر کراچی کو امن دینے کے لیے تسلسل کے ساتھ بلا امتیاز بغیر کسی وکٹمائزیشن کے آئین قانون حق کی بنیاد پہ یہ اقدامات آگے بڑھنے چاہیے اسی طریقے سے آج عالم اسلام بھی پوری امت بھی اور خاص طور پہ اس وقت سعودی عرب اور یمن اس کی کیفیات پھر اسی بات کو زہر کر رہی ہے کہ یہ عالم اسلام کی تقسیم جو گریٹ گیم کا پارٹ ہے جو اس کے پیچھے ذہن کار پرما ہے اور اسی طریقے سے شیعہ اور سنی کی بنیاد پہ عالم اسلام کو سعودی پول کے گرد اور ایرانی پول کے گرد اکٹھا کرنا اور اس ماملے میں اگر ایران کی انقلابی حقومت ایک شیعہ بنیاد پہ اقدامات کرے گی اور سعودی عرب جس کے بارے میں دنیا بر کے مسلمانوں میں عقیدت محبت ہے پاکستانی سعودی عرب کے مورمرون منت ہے کہ مشکل آلات میں وہ پاکستان کو سہارا دیتے ہیں پاکستان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک جنگ لگے اور اس کے اوپر دشمن اپنا کھیل کھیلے اور ان کے اصلوں کی پھٹیاں چلیں اور مسلمانوں کا قتل آلو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دیشتگردی کے خلاف جو قومی اتفاق رائے ہیں اس میں کوئی تزلزل نہیں ہونا چاہیے افغانستان سے امریکہ نکلنے کے ساتھ پھر تزبزب میں ہے کہ یہ جو اسلام آباد قابل اور بیجنگ کا قرب پیدا ہوا ہے اور بھارت کی امریکہ سرپرستی کر رہا تھا اسرنو افغانستان میں واپس رہنا یہ خطے کے لیے مستقبل میں پھر ایک بڑا قطرہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو میڈل ایست میں آگ بڑھ رہی ہے اس میں پاکستان کو اس میں ترکی کو اپنا ایک جوری کردار ادا کرنا چاہیے مسالیت کا کردار ادا کرنا چاہیے ہم خیر مقتم کرتے ہیں کہ وزیر آزم ترکی گئے تیب اردگان عالم اسلام کا ایک دمکتا چمکتا ستارہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ترکی ایک فریکوینسی پر آئے مسئلے کے حل کے لیے آگے بڑھے اس آگ کو بھڑکنے سے بتائیں بگر نہ اس کی لپیٹ میں یہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ رابطہ عوام مہم اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان کی یہ مہم شہر کراچی میں اپنا روج پکڑے اور یہ این اے ٹو فورٹی سکس میں جیسے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کی تفصیل سے آپ کو اگاہ کیا ہے ہمیں یقین ہے یہ بھی انشاءاللہ آمت الناس تک اپنے پیغام کو پہنچانے کا ایک محصر ذریعہ بنیں گا بدلتے حالات میں انشاءاللہ آپ کے لیے اس حکمت عملی کو آگے بڑھنے کا ذریعہ بنیں گا اور آپ نیم الرحمان صاحب نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ آپ کا حدب بلدیاتی انتخاب ہے آپ کا حدب شہر کراچی کی خدمت ہے آپ کا حدب یہ شہر کراچی میں بسنے والوں کی جو مسلومیت ہے اس ظلم کے خواب میں کے لیے آپ کو یہ حدب فاصل کرنا ہے نعمت اللہ خان ہم نے اور ان کی پوری ٹیم نے یہ ثابت کیا ہے کہ شہر کراچی کی خدمت جماعت اسلامی کے سوا کسی اور کے لیے ممکن نہیں اور انشاءاللہ آپ کی یہ مہم کامیابی کی منزل پر پہنچے گی وما لینا اللہ بلاغ المبین